سوچ رہے ہیں کہ سردی میں نہانے کے خوف سے خوان کا ادا نہ کرنے والی بی بی کیا گناہگار ہوگی جواب انعیت فرمائے دیکھیں شوہر کا حق اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ رکھا ہے اب اگر شوہر کو خواہش ہو رہی ہے اور عورت کے ساتھ کوئی شریع عذر نہیں ہے شریع عذر کا مطلب کہ وہ حیض و نفات سے نہیں ہے اور کوئی ایسی بیماری بھی ابھی نہیں ہے کہ اگر فیزیکل ریلیشن قائم کرے تو پھر اس کو شدید تکلیف ہو جائے گی ایسا نہیں ہے صرف جو سوال میں ذکر ہے کہ سردی کے خوف سے نہانے کے خوف سردی میں نہانے کے خوف سے وہ ایسا منع کر رہی ہے تو اس صورت میں واقعی وہ گناہگار ہوگی کیونکہ حدیث پاک آپ دیکھیں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرمایا کہ شوہر نے عورت کو بلایا اس نے انکار کر دیا اور گصے میں اس نے رات گزاری یعنی شوہر نے تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لانت بھیجتے ہیں اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرما ہے اے عورتو خدا سے ڈرو اور اپنے شوہر کی رضا مندی کی تلاش میں رہو اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیا حق ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا تو یہ کھڑی رہتی آپ سوچے کتنا شدید حکم دیا ہے سختی کے ساتھ شوہروں کی اطاعت کرنے کے لیے تو اگر وہ خواہش ظاہر کر رہا ہے تو آپ ضرور اس کی خواہش کو پورا کریں جبکہ شریع عذر نہ ہو تو یہ تو ہوا خفاتین کے لیے اب ہمارے شوہر حضرات سے گزارش گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کو حق یہ حاصل ہے کہ آپ چاہے تو فیزیکل ریلیشن بنا سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہ فیزیکل ریلیشن کیا ہے وہ ایک لطف اندوز ہونے والا فعل ہے کہ انسان اس سے خوشی حاصل کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے تو اس میں کامل سکون اور کامل مزا اس وقت آئے گا کہ جب دونوں برابر اس میں شریک رہیں کیونکہ یہ کام دونوں کے ساتھ سے ہوتا ہے تو اگر ایک طرفہ خواہش جگی ہوئی ہے دوسری طرف اتنی کوئی شدید خواہش نہیں ہے یا بالکل بھی نہیں ہے اور آپ زبردستی کریں گے تو قضائے شہوت تو ہو جائے گی لیکن جو لطف آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا ہاں جب دونوں راضی ہوں گے اور دونوں انڈرسٹیننگ سے اس کام کو انجام دیں گے تو قضائے شہوت تو ہوگی ہوگی ساتھ میں لطف بھی بھرپور آئے گا اور اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب بھی پائیں گے اور پھر بیوی آپ کی یہ کہا جا رہی ہے تو کچھ دن کا مسئلہ ہے اگر باہم رضا مندی سے کچھ چیز سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو متعین کر لیں اس حساب سے زندگی گزارے لیکن نفس مسئلہ کیا ہے وہ شروع میں ہم نے آپ سے عرض کر دیا تو خواتین بھی خیال رکھیں اور شوہر بھی خیال رکھیں کیونکہ یہ دونوں زندگی کے بڑے خوبصورت گاڑی کے پئیے ہیں دونوں کو بیلنس بنا کے زندگی لے کے چلنا ہے اگر ایک بھی گاڑی کا پئیہ پنچرے بگڑا رہا تو زندگی گاڑی آگے صحیح نہیں ڈگ مگا کے جائیں گے تو ہم تو دعا کریں گے پروردگار تمام جو بھی اس پیارے عشتے میں مبارک عشتے میں جڑے ہوئے اللہ ان کو صحیح طور پر زندگی ازارنے کی توفیق اطاف فرمائے